روحِ اٹھائیس رجب در حقیقت آشورہ وہ مرحلہ ہے اس عمل کا جو اٹھائیس رجب کو شروع ہوا اٹھائیس رجب آغاز ہے انکارِ تاغوت کا اٹھائیس رجب للقار کا دن ہے انکار کا دن ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغوت تاغوت کو نہ کہنے کا دن ہے لا کہنے کا دن ہے ہم نے فقط آشور چنا ہے یہ سارے اجام اہم ہیں ان کی کڑیاں ملائیں تو پھر ایک پورا منظمہ بنتا ہے حسینی ارکلاب کا اگر کسی قوم نے اٹھائیس رجب نہیں منایا اور فقط آشورہ میں پہنچ گئے میدانِ کربلا میں تو سوائے رسومات کے اسے معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے لیکن جو اٹھائیس رجب کا عدب بجاہ لاکر یزیدیت کا انکار کر کے جب قابل کی طرف رخ کرے اس کے لئے کربلا مانو رکھتی ہے اٹھائیس رجب سے آغاز ہے انکارِ قاغوت ملدِ پاکستان منائی نہیں دے انکارِ یزیدیت انکارِ بیعت انکارِ قاغوتیت انکارِ ظلم و ستم یہ انکارِ خود ہی آپ کو آشورہ پہنچا دے گا ہے یہ انکار خود ہی آپ کو کربلا پہنچا دے گا ہے یہ انکار وہاں پہنچا دے گا جہاں کی آرزو رکھتے ہو لیکن اب اٹھائیس رجب کو انکار بغیر للکار بغیر بلکہ تاغوت سے لاکھ بھی بندی ہوئی ہے تاغوت سے دم بھی بندی ہوئی ہے تاغوت کے ساتھ ہر چیز منسلک کر کے تاغوت کے تعاون سے اور تاغوتیت کے احتمام سے جب کربلا جاؤ اٹھائیس رجب کی روز زندہ ہوگی پھر آشورہ اپنا اثر دکھائے گا عزیز امید اٹھائیس آتا ہے تو ہم رسومات کی تیار گئے اٹھائیس رجب آگیا امام کے مدینہ چھوڑنے کے دینے کوئی یہ بھی تو سوچو کیوں مدینہ چھوڑا ہے کس نے مدینہ چھوڑایا ہے مدینہ چھوڑنے کی مجلس کروا دیتے ہو حسین کے مدینہ چھوڑنے کی مجلس کس کی ہونی چاہیے کون کرے حسین کے مدینہ چھوڑنے کی مجلس وہ جس نے اپنے زمانے کے تابوت کا انکار کیا اس کو حق بنتا ہے چھوڑو اٹھائیس رجب اپنی زندگی میں قائم کرو پیدا کرو انکار کرو توابیش آج ملت پاکستان کے لئے ضروری ہے تمام ملت کے لئے شیعہ سننے کے لئے اس رسوائی سے نکلنے کے لئے اس زلت سے نکلنے کے لئے اٹھائیس رجب اگر برپا کی تو دس محرم ضرور آئے گا دس محرم کے لئے تیار رہو اٹھائیس رجب کی اگر روح قائم کی تو دس محرم کی روح بھی آ جائے گی اور پھر آشورہ سے ہی سب کچھ اٹھتا ہے آشورہ سے ہی قومیں نکلتی ہیں آشورہ سے دین زندہ ہوتا ہے آشورہ سے عزت پیدا ہوتی ہے آشورہ میدانی عزت و افترامه بیرات و عزت جان شیئت کربلای خون خدا آشورہ محرم